مہنگائی سے ستاہ عوام پر مزید بوجھ حکومت پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت چار روپے پچھتر پیسے فی لیٹر بڑھ گئی مٹی کا تیل چار روپے فی لیٹر مہنگا پیٹرول بم کے ساتھ شہریوں پر بجلی بھی گرے گی عوام کے لیے تیرہ عرب پچاس کروڑ کا ٹی کا تیار پیٹرول مہنگا ہونے سے بجلی بھی ایک روپے آسی پیسے فی یونٹ مہنگی آنے والے بلو میں ایک کرنٹ لگے گا اضافہ مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا مہنگائی کا نیا توفان آنے کو تیار پیٹرول اور بجلی کے بعد اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ کا امکان سبزیاں پھل دالیں ہر شہ مہنگی ہونے کا خدشہ شہریوں میں تشویش کی لہر بجلی اور پیٹرولیم اصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا وزیراعظم عمران خان آج لاہور آئیں گے پنجاب کابینہ کے اجلاس سے خطاب گورنر اور وزیراعالہ پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں بھی شریول اسمان بزدار سانیہ سائیوال پر جی ایٹی رپورٹ پر بریفنگ دیں گے گجرات پولیس فنڈز میں کرپشن کا معاملہ رائے جاز کا امران ممتاز سمیت گیارہ ملزمان کی اتصاب عدالت پر پیشی اتصاب عدالت کے جج نجم الحسن کرپشن کیس پر سمات کریں گے کرپشن مقدمات کی تفتیش بوگس پیٹرول بلز جالی الاؤنسیز شہدہ فنڈز جالی بلو کی مد میں ہوئی نیپ کا موقف جنگ نہیں امن چاہتے ہیں کا ایک اور پیغام بھارتی پائلٹ کی رہائی کا اعلان بھارتی پائلٹ کو آج واغاب آرڈر کے راستے واپس بجوائے جانے کا امکان موسیقی موسیقی امن کے علم بردار مگر جاریت پر دشمن کو سبق سکھانے پر رہتی ہے نظر بزدل بھارتیوں کو قرارہ جواب دینے پر فوج کو سلام شہر میں ریلیاں اور مظاہرے موڈی گردین نامنظور کنارے پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ کی بڑی ریلی ریلوے پر پریم یونین کی بھارتی جاریت کے خلاف ریلی مزدوروں نے موڈی کا پتلا نظریاتش کر دیا انجمن تاجران کبیش آلم مارکٹ میں مظاہرہ تحریک لبیگ کی بھی تاج باگ سے ہر بند پورا تک فوج کے حق میں ریلی ینگ ڈاکٹرز اور نرسیس کی جیل روڈ پر ریلی پاک فوج کے ساتھ مکمل اظہار یک جہتی ریل سٹیٹ ڈیلرز کی فیصل ٹاؤن سے اللہو گول چکر تک ریلی گوڈز ٹانسپورٹرز کی مال روڈ پر ریلی چیرنگ ٹراؤس پر سارفی برادری کی بھی اظہار یک جہتی ریلی بھارتی جارہیت کے خلاف بین المظاہب راہنما بھی میدان میں آگئے پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنے کا آزم سردار بشن سنگھ کہتے ہیں بھارتی سکھوں کے دل بھی پاکستان میں دھڑکتے ہیں پاکستان سکھوں کی مقدس زمین ہے آج نہیں آنے دیں گے سبائی وزیر اقلیتی امور اجاز آلم بولے بھارت امن کی بات کو کمزوری نہ سمجھے پوری مسیحی برادری پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے گردوارہ ڈیرہ صاحب میں مقدس مظاہب کے رہنماوں کی مشترکہ پریس کانفرنس جو وار کرے گا سخت پچھتائے گا انٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا بھارت میں پاکستان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا شاہینوں کو جی ایف سیونٹین تھنڈر کا توفہ دیا ملکہ بھرپور دفاع کرنے پر خوشی ہے نواز شریف کی کوٹ لکپت جیل میں پارٹی رہنماوں سے ملاقات میں گفتگو پاک بھارت سرحد پر تناؤ ائر سپیس بند لاہور آنے اور جانے والی تریاسی پروازے منسوخ فلائٹ آپریشن آج دوپہر ایک بجے تک محتل رکھنے کا امکان ایوییشن آثورٹی نے تمام ائرلائنس کو آگاہ کر دیا سمجھوتا ایکسپریس بھی بھارت روانہ نہ ہوئی ایڈوانس بکنگ والے سولہ مسافروں میں سے ساتھ نے ٹکٹ ریفرنڈ کروالی مسافروں کو شدید مشکلات ویزے کی مدد ختم پیسے بھی ختم ہو گئے دوستی بس سرویس سے صرف تین مسافر جا سکے بھارت سے چوالیس مسافر پاکستان آئے موڈی کے پاگلپن کا کوئی پتہ نہیں ہم جنگ نہیں چاہتے ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد سرویسز اسپتال کا دورہ بلڈ بینک میں خون کی موجودگی کا بھی جائزہ لیا امرجنسی میں اضافی پچاس بیڈز لگا دیئے نو اسپتال میں میڈیکل کور کے لیے اسپتال کمیٹی کا اجلاس تمام شعبوں کے سربراہان کی شرکت تحفظات خدشات سب ختم آج امتحان ہوں گے تعلیمی بورٹ کے زیر اعتمام میٹرک امتحانات کا آدھ سے آغاز پہلے روز عربی بیزنس ٹیڈیز کلاث این ٹیکسٹائلز کے پیپر ہوں گے آٹھ سو اکیس امتحانی مراکس کے اطراف میں دفعہ ایک سو چوالس نافذ امتحانات میں پانچ لاکھ سے زائد بچے شریک ہوں گے عوام کی فلاہ و بیبود ہی ہمارا نصب العین ہے عوام کے تحفظ کے لیے کوئی قصر اٹھانا رکھی جائے پیسٹھ سال سے زائد عمر کے بزرگ افراد کے لیے خصوصی پروگرام کو جلد مکمل کیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کا عالی سطح اجلاس سے خطاب آمن و آمان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ عوام کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات پر ازارت منان سات روز بعد صفائی آپریشن شروع مگر چیلنج برقرار جگہ جگہ کودے کے دھیر صفائی کمپنی کے لیے چیلنج کاف فون پھیلنے لگا الڈیو ایم سی کا چار روز میں شہر کو زیرو ویسٹ کرنے کا عزم ترک کنٹریکٹرز سے معاملات تیپ آ گئے چند روز میں چھ ہزار ٹن کودا ٹھکانے لگا دیا جائے گا ایم ڈی الڈیو ایم سی خالد نظیر وٹو کوٹ لکپت روڈ پر خوفناک ٹریفک حادثات جیابنگا پھاٹک پر تیز رفتار ٹریکٹر ٹرولی نے دو بھائیوں کو کچل ڈالا حادثے میں ایک بھائی موقع پر جاں بہت دوسرا شدید زخمی دونوں بھائی کنگرا گاؤں کے رہائشی تھے اور کام سے واپس آ رہے تھے ایف بی آر کی کاروائیوں کے خلاف چاروں صوبوں کے تاجر کا اتحاد غیر سیاسی ٹریڈرز الائنس کا اعلان ایف بی آر تاجروں پر حملہ آور ہے تاجروں کو ٹیکس چور ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صدر ٹریڈرز الائنس ناصر حمید خان محمد علی میاں اور ارفان کیسر شیخ کی پریس کانفرنس وزیر زراد پنجاب سیٹ کارپوریشن کا اجلاس بیجو کی ریکارڈ فروغ پر ایم ڈی پنجاب سیٹ کارپوریشن کی تاریخ ملک نومان ننگڑیال بولے صوبے میں ذرہ انقلاب لائیں گے ذرہ شعبہ کے لیے دن رات کام کرنا ہوگا پنجاب کی جیلوں میں ایڈز میں مبتلا دو سو سترہ قیدیوں کا انکشاف ایک سو ستاسی قیدیوں کا اعلاج جبکہ تیس کے مرز کی تشخیص کا عمل جاری محکمہ جیل خانجات کی پنجاب اسملی میں ریپورٹ پیش بھارت ہمیں تنہار نہیں کر سکتا ہم جنگ میں یقین نہیں رکھتے وزیر آزم کی امن کی پیشکش پر بھارت نے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گورن پنجاب کا کنیٹ کالج کے کانوکیشن سے خطاب طلبہ میں ڈگرییاں اور میڈلز تقسیم بے سہارہ بچوں کو محفوظ کر کے مستقبل محفوظ بنائیں گے چائل پروٹیکشن بیورو کے ذریعہ تمام لیبرٹی چاک میں آگاہی مہم بچوں کی پلیکارٹز اٹھائے شرکت چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارہ احمد بولی آگاہی مہم کو پنجاب بھر میں پھیلائیں گے سڑکوں پر بھیق مانگنے والے بچوں کے مسائل حل کریں گے بی ایس ایل فور کے لیے ٹکٹو کی فروخت کا معاملہ پانچ سو اور ہزار روپے والی تمام ٹکٹے فروخت دو اور تین ہزار روپے والی چند ٹکٹے باقی تمام میچز شیڈیول کے مطابق ہوں گے چیئرمنٹ پی سی بھی احسان مانی نے واضح کر دیا اور پنجاب گروپ آف کالیجز کے ذریعہ تمام سائنس میلا طلبہ کے تیار کردہ تین سو پچاس سے زائد موڈلز نمائش کے لیے پیش ہونہار طلبہ میں شیڈز اور دیگر نمات تقسیم